جنارین السلام علیکم چار پانچ خبریں ہیں ایسی چیز پہ بات ہونی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات جس کے حقائق کوئی فیکٹس دستیاب نہیں ہے لیکن بہت جگہ یہ بات ہو رہی ہے اور وہ بات صدر آلف علوی کے حوالے سے ہو رہی ہے اور صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پلانا ہوتا ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ صدر نے قومی اسمبلی کا اجلاس پلانے کا جو نوٹفکیشن ہے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے اور چونکہ وہ مخصوص نشستیں نہیں ملی تحریک انصاف کو اس وجہ سے صدر نے یہ انکار کر دیا کیا یہ واقعی ممکن ہے اس کو ذرا فیکٹسولی دیکھنا چاہیے کیا صدر انکار کر سکتا ہے صدر بھی آرف علوی جیسا جو عبوری صدر جس کا سافٹ ویر اپ ڈیٹ ہو چکا ہو کیا سننی اتحاد مخصوص نشستیں ڈیزر کرتا ہے اس پر ذرا بات کر کے دیکھتے ہیں آپ کو اس کے پروز کون دونوں طرح کی باتوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر روز ایک بیانیاں بنتا ہے روز ایک بیانیاں ٹھوٹتا ہے شیرف ذل مروت امران خان ثانی انہوں نے بیریسٹر گوھر کی وہ جو ہے رہی سے ہی عزت کو بھی تہتے کر دیا انہوں نے کہا جی کہ وہ ناہل آدمی ہے نالائق آدمی ہے بستل آدمی ہے حالانکہ وہ چیئرمنٹ تھے اس کے بعد تحریک انصاف کی طرف سے ایک شو کاز نوٹس شیرف ذل مروت کو جاری کر دیا گیا کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے کول و فیل کے ہم ذمہ دار نہیں ہے شام کو ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں شیرف ذل مروت اور بیریسٹر گوھر ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں اور شیر و شکر ہو رہے ہیں تو کوئی اتبار نہیں ہے بھائی اس پارٹی کا اور انہوں نے کہا ہم تو ایک دوسرے کو بڑا پرانا جانتے ہیں ایک دوسرے کی بڑی عزت کرتے ہیں کس نے تینا ہے تو ایک دن والی پرانی خبر جو ہے اس پہ سارے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ کیا کرنا ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس پہ کیا ہو رہا ہے اچھا ایک اور بڑی انٹرسنگ خبر ہے کہ چھے جماعتیں مل کر حکومت بنا رہی ہیں ان چھے جماعتوں میں شامل ہیں جی پی ایم ایل این پی پلس پارٹی ایم کیو ایم استحقام پارٹی مسلملی کاف اور باپ بروشتان جو پارٹی ہیں اچھا یہ ساری جماعتیں مل کر اتحاد بنا رہی ہیں حکومت بنا رہی ہیں چھے پارٹی ہیں چھے پارٹیوں کی ملا کر اکثریت دو سو سات نشستے بنتی ہیں اور دو تہائی اکثریت جو ہے وہ ان چھے پارٹیوں کو مقدر میں نہیں آئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنا بڑا اتحاد گریند اتحاد بن رہا ہے تو دو تہائی اکثریت ہو جانی چاہیے لیکن وہ دو سو چوبیس نشستے بنتی ہیں اور بعض قوانین اور بعض ترامی محسی ہوتی ہیں جس کے لیے آپ کو دو تہائی اکثریت کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہ کام نہیں کر سکنگی لیکن اس میں ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی نشستے دونوں کی ملا کر اتنی ہو گئی ہیں کہ یہ سادہ اکثریت یعنی اس وقت اسمبلی میں سادہ اکثریت وان سکسٹی نائن ہے وہ چاہیے تو ان دونوں کی ملا کے مقصوص نشستے ملا کے وان سیونٹی سکس ہو رہی ہیں تو یہ سادہ اکثریت تو یہ دو جماعتیں اچیو کر چکی ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ دہا کرنے کی ابیلٹی رکھتی ہے یعنی ایم کی ایم کا گوھرنر نہ لگائیں انہیں دھوکہ دے لیں بلوزستان والی پارٹی کے مطالبات نہ مانیں مسلم لیگ کاف کو دھوکہ دے لیں اور جو ہے استحقام پارٹی کے جو کبھی منظور نظر تھی اس کو نہ مانیں تو وہ ان کی اپنی مرضی اور ثواب دی پہ ہے بلیانی پارٹیاں جو ہے وہ یہی امپورٹنٹ ہے مسلم لیگ نون اور پیپس پارٹی یہی سادہ اکثریت تو آسل کر سکتی ہیں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا تو حکومت مہاش سال تک چلتی نظر آ رہی ہے اس میں ایک اور انٹرسنگ بات پنجاب اسمبلی کے حوالے سے یہ ہے وہاں قائد حضب اختلاف چنا گیا تھا میاں اسلم صاحب کو میاں اسلم صاحب جو ہے مسلم لیگ نون کے پی ٹی آئی کے ان رینماوں میں سے ہیں جو نو مائی کے حملوں میں شامل بھی تھے سر فیرست بھی تھے اور اس کے بعد رو پوش بھی تھے پھر قائد حضب اختلاف جب انہیں نومینیٹ کیا گیا پھر کسی پریس کانفرنس میں وہ نظر آئے اور اسمبلی پھر وہ نہ پہنچ پانے کی وجہ سے فیصلہ یہ کیا گیا کہ ان کو رانہ آفتاب صاحب کوئی ہے ان کو اب قائد حضب اختلاف اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ منتخب کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ کو حکومت دینا تو دور کی بات ہم آپ کو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بننے دیں گے اور یہی کچھ اب ہو رہا ہے ترہ سا بات کر لیتے ہیں جو امپورٹنٹ موضوعات ہیں اس میں آر اف الوی کے حوالے سے کہ وہ کیا اسمبلی کے نوٹفیکیشن کے حوالے سے اجلاس بلانے کے حوالے سے جو چہمگویاں ہو رہی ہیں جو کانوں میں خسر خسر ہو رہی ہے کہ کیا وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ انکار کر دے اجلا آر اف الوی صاحب پہلے کافی رقیق قسم کی حرکتیں کر چکے ہیں فضل کا عوضہ ہزار دفعہ بتا چکے ہیں علامتی سا عوضہ رہ گیا ہوئے اب ان سے کہا جاتا ہے حلف لینے کو تو انہیں حلف لینا پڑتا ہے لیکن یہ جو کہ پی ٹی آئی والے صدر ہیں لہذا یہ این ٹائم پہ کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو گئی میرا سٹمک اپ سیٹ ہو گیا تو میں حلف نہیں لے رہا یہ عجیب و غریب قسم کی سائنس چل رہی ہوتی ہے ان کی کوئی ایلجنج تو اس عباس صاحب کا جب حلف لینا تھا ان کی کئی دفعہ طبیعت خراب ہوئی کئی دفعہ دانتوں میں داد ہوا آلٹی میٹلی پھر وہ چیئرمن سینٹ نے حلف لی لیا پھر اس کا ان کا جو ہے ان کی حرکتیں بڑھتی جا رہی تھی پھر ان کا تھوڑا سا سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہوا جس کے بعد سے پی ٹی آئی والے ان کے بڑے سخت خلاف ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ صدر کے عوضے پہ بیٹھ کے انجوائی کر رہا ہے سارے قانون ابھی آتے نہیں ان کی ترامیم پہ دستغط فٹوٹ کر دیتے ہیں ہم جیلوں میں ساڑے ہیں چیئرمن بھانی پی ٹی آئی چیئرمن پی ٹی آئی جیل میں ساڑے ہیں اور یہ انجوائی کر رہے ہیں انہیں چاہیے تھا کہ کوئی ایسا کلیہ فرماتے کہ صدر جو ہے اس کو عمران خان کو پارڈن کر دیتا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیوں نہیں کیا یہ میں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو ان کا سوفوئر بھی اچھی خاصی طرح اپ ڈیٹ ہوا ہے لیکن چونکہ یہ ہے بنیادی طور پر تحریک انصاف والے آخری لمحوں میں یہ کوئی ایسی حرکت ضرور کر سکتے ہیں اس میں نو مارچ تک ان کا مدت رہ گئی ہے ان کے اندر کمیشنل والی ساری ایبیلٹیز ہیں کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کوئی ایسا چھکا مارنا بعد میں معافی مانگ لینا یہ چاہتے کیا ہیں چاہتے یہ ہیں کہ تحریک انصاف میں ان کی پوزیشن کافی خراب ہو گئی ہے کسی طرح اس پوزیشن کو بحال کیا جائے اور میرا نہیں خیال کہ وہ بحال کر سکیں گے لیکن اس طرح کی کوئی اوچھی حرکت جتنی اوچھی حرکت کریں گے تحریک انصاف میں اتنے پاپولر ہوں گے تو اس طرح کی کوئی اوچھی حرکت کریں اور تحریک انصاف میں پاپولر ہوں اجلاس تو ان کو بلانا پڑے گا یہ نہیں بلائیں گے تو کوئی اور بلالے گا آئین کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی صورت لکھی ہوگی لیکن پھر ان کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوگا لہٰذا انہیں چاہیے یہ کہ ایک آئینی ذمہ داری ہے اس آئینی ذمہ داری کو بحسن خوبی اہمیت کے ساتھ عزت کے ساتھ ایک قومی وقار کے ساتھ یہ کوئی گلی محلے کی لڑائی نہیں ہے کہ جس کے اندر اس نے تانا دیا تو اس نے تانا دیا یہ وزیر آزم پاکستان صدر پاکستان اس طرح کے مناسب کی بات ہے تو اس کو اسی عزت وقار کے ساتھ تیہ کرنا چاہیے اس کو چھپانا نہیں چاہیے تو اس کو اس کے اندر چھوٹی چھوٹی حرکتیں چھوٹی چھوٹے پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے تو توقع تو یہی کی جاری ہے لیکن چونکہ یہ چیم گوئیاں شروع ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جن کی آرے فلوی سے ملاقات نہیں ہیں وہ انڈیریکلی آرے فلوی کو مشورہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اگر تحریک انصاف میں اپنی لٹی ہوئی عزت بحال کرانا چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر عمران خان کے جیالے کے طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد مشہور ہونا چاہتے ہیں تو یہ کچھ نقطہ نقاط ہیں ان کے اوپر عمل کریں آئین کو رکھیں سائیڈ پر قانون کو رکھیں سائیڈ پر اپنے عہدے کی عزت کو مارے ٹھوکر اور بنے خالص تحریک انصاف والے اور کریں پھر قوم کا تماشا اور پھر جو ہے تحسنہ اس کرتے ہیں سب کو ایک دن کی خبر بنائیں بس ایک دن کی خبر بننی چاہیے اگلے دن جو کچھ بھی ہو اس کی پرمانہ کریں یہ امکانات تو ہو سکتے ہیں تحریک انصاف کی طرف سے کچھ بھی ہو سکتا یہاں تک شیئر مروت اور بیریستر گوھر کی طرف ہے بیریستر گوھر جو ہے نا وہ تحریک انصاف کی پالیسی کے ساتھ لاغا نہیں کھاتے ابھی تک میں نے جتنا میں بہت زیادہ ان کو جانتا نہیں ہوں جتنا میں نے ان کو observe کیا ہے وہ ذرا دھیمے مزاج کے آدمی ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے ہمیں آئینی طور پر اپنی سٹیگل کرنی چاہیے وہ گالم گلوچ سے احتراز کرتے ہیں وہ کسی کو کسی کی شخصیت پر کسی کے کردار پر گھروں کی خواتین کے اوپر رقیق حملے نہیں کرتے اور ایسا شخص پی ٹی آئی کے اندر زیادہ زیادہ چال نہیں سکتا انہیں تو بہرحال علی امین گنڈا پور اور شیرف ظلمروت فواب چودری اور فیاس جوہان فردوس آشکوان جیسے کردار سوٹ کرتے ہیں اور ان کرداروں کا سرغنہ مہور ممبا عمران قان ہے تو ظاہر ہے یہ سب انہیں سے انسپریشن لیتے ہیں وہ جو مولانا کی جو نقلے اتارتے تھے ٹوپٹا پین کے یا ڈیزل ڈیزل کے نعرے لگواتے تھے اب اپنی ٹینکیاں بروانے ڈیزل کے پاس ہی پہنچے ہوئے ہیں اس پہ پھر کبھی بات ہوگی فیل وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ